اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یوٹیوب چینل یار فریق کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ غلام فریق ناظرین آج ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے ایک بریلوی مقبع فکر کے ایک عالم دین ہے انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ دو باتیں کہی ہیں جو مجھے نا ایک جھٹکا سا لگا ہے کہ کیا اس طرح کی دلائل دے کر لوگوں کو نا وہ قائل کیا جاتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں تو وہ کلپ آپ بھی سنیں ہم بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت کاری عزیز الرحمان صاحب سے جو ہے نا اس کلپ کے بارے میں مزید جو ہے نا وہ علمی جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ ایکٹوال میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور حقیقت جو ہے نا وہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ یہ کلپ دیکھیں آج پڑھانے کے بعد میں نے اعلان کیا ان کے حق میں اب یہ تو ان کے دل پہ چھوڑیاں چال رہی تھے نا ان کے حق میں جا رہا تھا یا خلاف جا رہا تھا میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ مدرسے کے لیے اپیل کرنے آئی ہیں اور آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے قریبوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے اتنا زیادہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے بھی چھوڑ رہے ہیں عقیدے چھوڑنے کو تیار ہو چکی ہیں میں نے کہا جو ساری زندگی ہمیں مشرق کہتے رہے اس بیس پر کہ تم لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو آج وہ خود اپنے عقیدے کو چھوڑ کر غیر اللہ سے چندہ مانگنے آئے بیٹھیں تو آپ میربانی کنین کے ساتھ آمن کر دیں تو یہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہ شرک آپ کے مدرسے میں ہو پھر بھی شرک ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں آؤ پھر بھی شرک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ شرک ہر جگہ اور ہر حال میں شرک ہی ہوتا ہے شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا چھوٹی سی بات ایک اور حضرت کرتا ہوں میں ملتان میں جب حفظ کر رہا تھا میں اپنے گھر جا رہا تھا موٹ سینگل پر تھا تو ایک راستے میں مولوی صاحب کھڑے ہوتے یہ پڑھتے تھے ٹی چوک والے مدرسے میں تو انہوں نے ہاتھ کیا میں رکیا کہتے ہیں جی وہاں تک مجھے لے جائیں میں نے کہا جی بیٹھیں میں نے گفتگوش شروع کر دی میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں درسے نظامی کر رہا ہوں کہاں پر فلاں مدرسے میں اچھا میں نے کہا اچھا وہ مدرسے میں نے کہا یہ آپ کا تو عقید ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کار ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ہی شرک ہے تو آپ نے تو شرک کیا مجھ سے مدد مانگی کیا میں اللہ ہوں میں تو غیر اللہ ہوں غیر اللہ سے مدد آپ نے مانگی آپ نے کیا کیا وہ کہتا ہے جی زندہ ہو تو مانگ سکتے ہیں میں نے کہا آپ کی دلیل ہے کیا اس کے اندر زندہ کی یا مردے کی یا قریبی یا دور کی کوئی کسی قسم کی قید ہو تو بتا دو کہتا ہے کوئی قید نہیں میں نے کہا آپ دو راستے ہیں یا تو عقیدے سے توبہ کرو اور میرے پیچھے بیٹھے رو جہاں کہو گے چھوڑ دوں گا یا اگر یہی عقید ہے تو آپ شرک کر رہے ہو میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا کیونکہ آپ تو خود اپنی زبانی مشرک ہو چکے میں مشرک کو لفٹ دوں اس نے کہا جی مجھے اتار دیں میں نے اتار دیا جی ناظرین مہترم آپ نے کلپ دیکھا ہے حضرت آپ نے بھی کلپ جو ہے نا وہ حضرت صاحب کا علامہ صاحب کا سن لیا ہے اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے دو واقعات چھوٹے چھوٹے پیش کی ہیں کہ ایک ہماری مسجد کے اندر دوسرے فرقے والے یعنی وہابی چندہ مانگنے آئے تو میں نے ان کو یہ کہا اور دوسرا وہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ جی مجھے کسی نے موٹس سائیکل پر لفٹ مانگ لی تو میں نے کہا میں خدا تو نہیں ہوں میں تو غیر اللہ ہوں اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ تجزیہ کریں کہ ان کا جو یہ کہنے کا مقصد تھا یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی عالی رسول کریم پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی سمجھ نہیں آرہا کہ مقصد کیا ہے اگر ہم علامہ صاحب کی گفتگو پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا آپ عالی اخلاق دیکھیں کہ ان کے ہاں مہمان آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پھر اگر ایک بندے نے ان سے لفٹ مانگی ہے مقصد پر بٹھایا ہے پھر اسے جو اتار دیا ہاں اتار دیا وہ کہتا ہے تو یہ جو اپنے آپ کو آشکان رسول کہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کر یہی تھا کبھی بھی نہیں تھا وہ تو دشمنوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کرتے تھے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں یہودی آکر بیٹھتے تھے بلکہ بڑا مشہور واقعہ ایک بچہ یہودی کا بچہ جو انہا کر بیٹھتا تھا تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا وہ یہودی کے بچے تو میری مسجد سے نکل جا یا پھر اپنا عقیدہ ساہی کرتا بلکہ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی دریل ہے کہ آپ جب آپ نے سنا کہ وہ بچہ بیمار ہے تو آپ اس کے آیادت کے لئے گئے اس کے نتیجے میں بچہ مسلمان ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفض آیا بڑا مشہور واقعہ انہوں نے سوال جواب کیے نبی علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی قرآن میں اس کا ذکر ہے انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم غلط ہیں صحیح ہے اب یہ تو بہترین موقع تھا کہ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ مارو ان کو پتھر نکالو یہاں سے صحیح بار ہماری مسجد سے نکالو تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اخلاق کے بھی خلاف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آیت پڑھی یہ آیت سب پڑھتے ہیں ہر مسئلہ کے ہر فرقے کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی سے مخاطب ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو قرآن کا جو فہم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اور آپ کے بعد صحابہ نے جو دیا ہے اصل فہم تو وہ ہے بے شرح کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے زندگی میں یہ فرمایا ہو کہ ایا کا نابد و ایا کا نستائین میں جائنا مردوں سے بھی مدد شامل ہیں ایسا تو کہیں نہیں ہے آپ کے بعد جو خلفائر عاشدین ہیں ان سے بھی ثابت نہیں ہے لیکن مولانا صاحب نے ایا کا نابد و ایا کا نستائین کا حوالہ دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم زندوں کے علاوہ مردوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں مقصد ان کا یہی لگتا تھا کہ جی میں اپنے لوگوں کو یہ میسج دے دوں کہ اس کے اندر چونکہ وہ واضح زندہ اور مردے کا جو ہے نا وہ فرق نہیں ہے تو لہٰذا میں تعویل اپنی طرف سے کر کے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم مردوں سے بھی مانگ سکتے ہیں یہی ان کا کہنے مقصد ہے یہ اصل تو مقصد یہی ہے کہ وہ مردوں سے مدد جو ہے نا اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صاحب کا پیغمبر کی قبر پر گئے مدد مانگنے کے لئے یا کوئی پیغمبر کسی پیغمبر کی قبر پر گیا کوئی صحابہ جو ہے نا آپ کی قبر پر مدد مانگنے کے لئے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کہت پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے دعا کی کہ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں موجود تھے تو پیغمبر کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے تھے آج پیغمبر کے چچا کو لے کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو آپ کی قبر مبارک پر جمع نہیں کیا کہ اب اللہ کے پیغمبر تو اس دنیا میں نہیں رہے پردہ فرما گئے ہیں لہٰذا ہم آپ کی قبر پر جو ہیں آپ کے وسیلے سے دعا مانگیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں انہوں نے یہ مسرح سمجھا دیا لیکن پھر بھی اس کو سمجھ نہ ہے تو اس کا حل تو پھر ہمارے پاس نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت دے آمین صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے حضرت عبو حرار رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسمت السلاطہ بینی و بین آبی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے ایک طویل حدیث ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین رحمہ الرحیم کہتا ہے مالکی امدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کہ اس جملے پر کہنے پر اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے تو ثابت ہوا کہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی زندہ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہے حدیث ایک قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے اس کے بعد اب جو میرا بندہ مجھ سے مانگی گا میں اسے عطا کروں گا تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا اور ہمارا معاملہ ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے اختیارات تفریز کر دی ہیں وہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اینا سمجھنے کی توفیق اتا فرم ہے علم کے علماء ہیں اور ماشاءاللہ قرآن احادیث ان کا مطالب بھی رکھتے ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود دوسروں پر ازام لگاتے ہیں جی ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اتا ہے قرآن کی خود جوٹی تعویل کرنی ہے اور پھر دوسروں پر ازام لگانا جی قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں بارال جی ایک چیز یہ ہے جس طرح سورة العراف کی ایت نمبر میں رکھن میں 194 ہے اللہ پاک نے واضح کہہ دیا ہے جن کو بھی تم کو کرتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں تو یہاں یہ یہ جو ہیل و حجت یہ لوگ کرتے ہیں ساری ختم نہیں ہو جاتی بلکل ختم ہو جاتی دیکھیں سب سے بڑی بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے بے شک ٹھیک ہے نا اب میں نے علامہ صاحب کے ٹیلے کلپ سنایا تو اس میں انہوں نے وسیلے کے موضوع پر بڑی لمبی گفتگو کی ہے تقریباً وہ تین ویڈیوز میں ہے وہ میں نے بھی سنیا وہ جی ڈاکٹر زاکر نایہ صاحب کو جینا وہ رکلا ہے اچھا اس میں انہوں نے جتنی بھی آیتیں پیش کی ہیں ایک بھی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ غیر اللہ سے مانگو ایسے جب باری آئی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ انہوں نے پیش کیا تو قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی فَتَلَقَ آدَمْ مِ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قلمات سکھا ہے اب وہ قلمات کیا تھے فتاوہ ابن تیمیہ کا حوالہ دی کہ وہ قلمات یہ تھے کہ جبرایل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آسان کہی آدم علیہ السلام نے اس میں محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سناتا تھے آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا حالانکہ قرآن میں واضح موجود ہے دعا کھڑی ہے دعا موجود ہے وہاں اس دعا کا ذکر نہیں کیا وہاں اس دعا کا ذکر نہیں کیا حالانکہ مولانا صاحب ایک ویڈیو انہوں نے بنائی ہے مولانا عمر صدیق صاحب ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں گفتگو کے دوران کہا کہ فلان جو ان کا بزرگ ہے اس نے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ جائے لکھا ہے اپنی کتاب میں انہوں نے عمر صدیق صاحب کو مخاطب کر کے کہا جی کہا جی آپ نے علمی خیانت کی آپ نے کتاب پوری نہیں پڑھی اس بزرگ کی دفاع میں انہوں نے بہت لمبی چوڑی جو انہوں نے گفتگو کے ویڈیو بنائی اور یہاں خود جو ہے نا علمی خیانت کر رہے ہیں قرآن مجید کے آیت نہیں پیش کر رہے ہیں کتابہ ابن تیمیہ سے جو ہے نا حوادہ پیش کر رہے ہیں طیب ہاں صدرہ سمجھ عطا فرماؤں یہ بلکہ یہ قرآن پاک کا جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے دوسرے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تو یہ حوالہ وہاں دیتے ہیں نا وہ دعا آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے ربنا وزلہمنا انفرسن ٹھیک ہے وہ تو بات ہے حکم ہے والکہ اللہ نے کہا ہے میں نے آدم کو چند الفاظ سکھائے تو یہ پتہ نہیں کیوں اتنے بڑے برینٹر کچھ ہیں دیکھیں اس ویڈیو اگر دیکھا جائے نا بغور دیکھا جائے تو یہ نا فتنے پر مبنی ہے ہمارے یہاں پر دیکھیں ایک گھر میں بعض اوقات جو ہے نا والد جو ہے کسی اور مسلک سے ہے بیٹھا کسی اور مسلک برادریوں میں جو ہے نا لوگ ہیں ان کے مسلک الگ الگ ہیں ایسی ہے اور ہم سالوں سے یہاں پر زندگی گزارتے آ رہے ہیں یعنی ہمارے بڑے بھی گزارتے رہے ہیں ایک دوسرے دوسروں کے جنازوں کو کندہ دیتے تھے ایسی ہے آج بھی دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے جنازے میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے دخصق میں کام آتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں باوجود اختلافات کے سینکون اختلافات ہیں تو ان کو فرو تک رکھتے ہیں لیکن علامہ صاحب کی گفتگو صحیح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بس اب تو ایک ہی کام تکنا ہے کہ اگر بیٹا فس گیا ہے تو باپ اسے کہہ جی کوئی اپنا اقیدہ دوسر ہے آج یہ واضح مثال اگر کوئی باپ کو مجبوری آ گیا ہے اسے مطلب ہے بیٹے سے تو بیٹا کہا اببا جی آپ میں لے پناکیتہ صحیح کرو ہم میرے مسلک پہ ہیں تو یہ اس ویڈیو کا کوئی خاص مقصد سمجھ نہیں آیا مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ ایسی ویڈیوز نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے رواداری کا درس دینا چاہیے علماء کا یہ کام ہے اختلافات دیکھیں علمی اختلافات شروع سے آ رہے ہیں ہونے بھی چاہیے لیکن علمی اختلافات ہیں تو ان کا علمی رد ہونا چاہیے اچھا یہ لوگ یہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں انہی کے مسلک کے اور عالم دین ہے مستیسمر عباد صاحب ان کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا ہے زمانے کے اندر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی فوت شدہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں کم مدد کرتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں جس طرح شیر پنجرے میں ہوتا ہے تو اس کو آزاد کرتے ہیں تو وہ بھاگنے دھوڑنے لگ جاتا ہے اسی طرح مومن کی جو روح ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہماری زیادہ مدد کر سکتے ہیں یہ جو بات تو کسی صورت حضم ہونے والی نہیں ہے کہ ایک بندہ فوت ہونے کے بعد اگر مدد کر سکتا ہے تو یہی لوگ یہ پھر مردوں سے مدد کیوں نہیں مانگتے چندے وغیرہ تو پھر یہ زندگی سے مانگ رہے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جو روحے ہیں یا تو علین میں یا سجین میں قرآن نے دو مقام بتائیں یہ پتہ نہیں ان کو یہاں کیسے کھینچ لاتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرحال علمی اختلاف ہونے چاہیے جی جس طریقے سے حضرت مولانا صدام حسین صاحب نے وہ ایک موٹسیکل والے کو اتار دیا باقیدہ یہ اخلاق کی دھجیاں مولانے کے متعادف ہے یہ کوئی ایسا اخلاق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے کہ حضرت ہیں حوالہ دیا ہے کہ ان کا عالی اخلاق ہمارے سامنے ہیں مخالفین کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے جگہ دی بٹھایا لیکن حضرت نے پہلے ہی فرقباریت شیڑ دی کہ توں چونکہ فلانے مدرسے میں پڑتا ہے تو ان کو کلک ہو گیا کہ وہ جو دوسرا مدرسہ ہے وہ فلان کا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو خصوصی طور پر ہدایت اتا فرمائے جو عوام کے درمیان محبت اور فرقہ وریعت کو کم کرنے کے اوپر کام کریں نہ کہ بڑھاوہ اور بڑھکانے کے اوپر کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا حامی و ناصر ہو اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم